دوزے باقی ان کو ادا کیا جائے یہ کہتی ہے ایک خاتون ہے وہ ایام مخصوصہ میں دستانیں پہن کر قرآن پاک کا درس دیتی ہیں کہ ایسا ہی ہے میرے ان بہن سے گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی سے مسئلہ معلوم کیا ہی ہو لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ دستانیں پہنتی ہیں وہ آپ کا لباس بن جاتا ہے اور لباس کا وہی حکم ہوتا ہے جو جسم کا ہوتا ہے لہذا اگر آپ قرآن کو ہاتھ میں پکڑیں گی تو ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ آپ نے اسے جسم سے چھو لیا بہتر یہ ہے کہ رومال لے لیں ایک چادر لے لیں یا کپڑا لے لیں جو آپ نے اوڑا نہ ہو اس کے اوپر ہاتھ پہ رکھ لیں اور پھر آپ لیکن حالت جنابت میں اس کو پڑھ نہیں سکتی ہیں قرآن پاک کو تو رکھنے کا کیا فائدہ ویسی آپ درس کریں کہ قرآن کی آیت ہے میں فیلال اس کو تو نہیں پڑھ رہی ہوں لیکن یہ اللہ نے بیان فرمایا بس اگر آپ قرآن کی عربی پڑھیں گی چاہے دستانے کر کے اور چاہے اس کا ترجمہ وہ بھی تو آپ پڑھے رہی ہیں زبان سے اور یہ منع ہے حالت جنابت میں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے تو سرکار سے وفا کا مطلب کیا ہے دیکھیں سرکار سے وفا کا مطلب آپ کی اقائد و عامال میں ہر طریقے سے کامل طور پر اطاعت ہے جس کو اکثر لوگ چھوڑ چکے ہیں اس پر انشاءاللہ میں کبھی کلام کروں گا عاشق رسول اپنے آپ کو کہیں گے نبی کا کہنا ماننے کے لئے تیار نہیں اپنے آپ کو غلامان رسول کہیں گے شرم نیاتی آئینہ دیکھتے ہوئے کہ غلام کہہ رہے ہیں اور آقا کا کہنا ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیسی غلامی ہے بھائی یہ کیسا عشق ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مطلب نافرمانی میں مبتر ہے وہ عاشق نہیں وہ عاشق تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق ناقص ہے اس کا عشق نقص کے ساتھ ہے اگر آپ کو کامل عاشق بننا ہے کامل غلام بننا ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے بس یہی وفا کا تصور آپ رکھیں